السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں خریت سے ہوں کہ میں بھی ٹھیک ہوں تو یقیناً آپ لوگ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تب آپ لوگوں کا روزہ ہوگا تو بلکل صحیح میرا اس وقت روزہ نہیں ہے کیونکہ یہ رمضان سے ایک دن پہلے میں شوٹ کر رہا ہوں لیکن جب میں پوشٹ کروں گا تو رمضان کا پہلا روزہ ہوگا امید پوری یہ ہے کہ پہلے روزہ کے دن جو ہے یہ اپلوڈ ہو جائے ویڈیو تو آج میں پھر سے اپنی ٹیک کی دنیا میں واپس آ گیا ہوں اور آج میں انبوکس کرنے جا رہا ہوں اوپو کے نئے فون کو جو کہ ہے اوپو کا اے نائنٹی سکس جو کہ بلکل ایک ہفتے پہلے ہی لانچ ہوا ہے اور میں نے جو ہے اس کی انبوکسنگ کرنی تھی کیونکہ یہ ایک ایسا زبردست فون ہے اپنی پرائز رینج کے حساب سے بہت زبردست آلا فون ہے تو میں نے کہا تھا تو چلیے اس کی انبوکسنگ سٹارٹ کرتے ہیں میں نے کہا تھا کہ اس کی انبوکسنگ ضرور کروں گا کیونکہ اس پرائز رینج کے حساب سے یہ فون بیس تھا اوپو آلوں کی طرف سے اور میں نے کافی ریویوز بھی دیکھے جس میں پتہ یہ چل رہا تھا کہ اوپو اس دفعہ کی جو فون بنا رہی ہے وہ بہت زبردست بنا رہی ہے پہلے بھی بہت اچھے فون بنا رہی ہے لیکن ابھی کے جو فون بنا رہی ہے وہ بہت اچھے اور زبردست بنا رہے ہیں تو اب لوگوں کا ٹائمز آئے نہیں کرتے جلدی سے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں انبوکسنگ سٹارٹ کرتے ہیں اس فون کی جلدی سے اس فون کی انبوکسنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپو اے نانٹی سکت بڑا بڑا سا لکھا ہوئے اور یہ بھی انہوں نے اس دفعہ عجیب سا بڑا سا بنا دی ہے اس دفعہ یہ پہلے بھی بنا ہوا تھا اس کے بعد یہ دیکھیں آپ یہاں پہ 8GB 120 8GB لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد اگر ہم پیچھے دیکھیں تو پیچھے یہاں پہ لکھا ہوا ہے 33 وارٹ سوپر ووکس چارجنگ ہے اس کے اندر ٹھیک ہے وہ اس کے چارجر کے اوپر یہ اندر یہ ہے اور اس کے بعد یہ 5000 مح کی اس کی بیٹری ہے لانگ لاشنگ بیٹری اس کے بعد 8 پلس 5GB اس کی ریم ہے یہ چیز مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے 8GB کے ساتھ 5GB ریم لکھی بھی ڈبے کے پیچھے ہے لیکن یہ مطلب یہاں پہ نہیں لکھیں یہاں پہ بھی 8GB ریم ہے سیٹنگز میں جا کے دیکھیں اس میں بھی 8GB ریم ہے تو یہ چیز مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی لیکن کافی لوگوں نے باتایا تھا کہ یہ جو ایکسٹرا 5GB ریم ہے وہ ہم سیٹنگز سے جا کے خود انیبل کر سکتے ہیں اور وہ کچھ چیزوں میں کام آتی ہے ایسے گیمنگ وغیرہ ہمیں بھی یا کچھ چیزوں میں صرف کام آتی ہے اسے پھٹنا نہیں ہے تو اب جلی سے اس کے باکس تو اوپن کر لیتے ہیں باکس اوپن کرنے کے بعد وائٹ کارڈ کا اندر سے اس کا باکس نکلا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اس کو بھی اگر ہم اوپن کرے تو اس کے بعد یہ ایک اور ہمیں مل جاتا ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پیپر ورک ہوگا ہاں جی بلکل پیپر ورک ہے سیم ایکٹنگ ٹول ہے پیپر ورک کے جو کہ ہم نے کبھی پڑھنا ہی نہیں ہے تو اس کو بھی سائیڈ بے کر دیتے ہیں اس کے بعد اگر میں دکھاؤں تو یہ سیلیکن کیس ہے نارمل سائی ٹھیک ہے سائیڈ بے انہیں ہاں پہ ہول دیا ہوئے پاور بٹن میں اس کا مطلب ہے کہ سائیڈ بے اس کا فنگرپنٹ سنسر ہوگا ابھی جلدی سے فون کی طرف دیکھ لیتے ہیں فون سب سے پہلے یہ ساری انفرمیشن وغیرہ لکھی ہوئی ہے جو ہم نے پہلے سے دیکھ لی ہے اوپو اے نینٹی سکس لکھا ہوئے اس کے بعد جی یہ ہے ہمارا فون ماشاءاللہ کچھ اس طرح کا کیمرہ اور کلر بھی اس دفعہ انہوں نے نیا والا زبردس والا اچھا والا کلر دی ہے اس کلر کو ویسے تو میں بلو کہتا ہوں لیکن میں اس کو ایسے کرتا ہوں تو بلو کلر ہو جاتا ہے ایسے کرتا ہوں تو یہ اورنش کلر ہو جاتا ہے یہ کیمرہ میں شاید آپ کو نہ نظر آ رہا ہوں تو اس کو جو ہم جلدی سے کرتے ہیں کھولتے ہیں اس کو ایسے ہی اتار لیتے ہیں بلکہ نہیں نہیں اس کو ایسے کھول لیتے ہیں زیادہ بیسٹ رہے گا اس کو ابھی کر دیتا ہوں جی میں سائیڈ پہ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ زبردست اور اچھا لگ رہا ہے بہت زیادہ شائن کر رہا ہے اور فل لائٹ ویٹ ہے 171 گرم اس کا ویٹ ہے اور فل لائٹ ویٹ ہے اور بلکل چھوٹا ہے ٹھیک ہے اور بہت زباردست فون ہے ہاتھ میں مانگنے سے بہت اچھا لگ رہا ہے سائیڈ پہ کیمرے پہ دیکھیں 50 میگا پکسل AI کیمرہ لکھا ہوئے اس کے اوپر 50 میگا پکسل اس کا کیمرہ ہے تو ابھی اس کو آن کر کے آن کر کے ہم اس کو کر دیتے ہیں سائیڈ پہ وائیبریٹنگ پہلے سے ہی ہو گئی لیکن آن نہیں ہوا یہ کیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا اوپر دکھا ہوا گیا فرس ٹیم آن کیا نا اس وجہ سے تو باکس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں 33 وارٹ کا فاس چارجر ملا ہے یہ میں آپ کو زیم کر کے اگر دکھاؤں تو کچھ اس طرح کا یہ چارجر ہے موٹا ہے صحیح ہے 33 وارٹ کا چارجر جس میں انہوں نے بولا ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر اچھی خاصی چارجنگ ہو جائے گی اس کے بعد اس کو بھی کر دیتے ہیں سائٹ پہ یہ جو ہمیں ڈیٹا کیبل ملی ہے یہ ٹائپ سی ڈیٹا کیبل ہے ٹائپ سی آج کل چارجنگ جو ہے ہر کسی فون میں ٹائپ سی چارجنگ آ رہی ہے اس فون میں بھی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں ٹائپ سی چارجنگ جیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ سپیکرز دیئے ہیں یہ ہیڈ فون جیک کی آپشن دی بھی ہے اس کے علاوہ بیک پہ وہی فیفٹی مائے پکسل کیمرہ ہے فرنٹ پہ جو ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ پنچھول انہوں نے ڈسپلی دیا ہوئے کیونکہ بہت دابل دس اور اچھی لکھ دے رہے ہیں تو ابھی جو ہے ہم اس کو اگر سیٹ اپ کریں سیٹ اپ کیمرہ اگر میں اس کو اوپن کروں تو بھائی کیمرہ بہت ہی زیادہ دابل دس اور مزیدار کیمرہ ہے اس وقت میں اگر آپ کو بتاؤں تو رات کا ٹائم ہے تو یہ چائنا وائنا کے کیمرے وہ مزہ نہیں کرائیں گے جو کرانا چاہیے لیکن یہ سیمسنگ کے کیمرے جو ہے نا بہت مزہ کراتے ہیں رات کے ٹائم پہ یہ چائنا کے کیمرے تو یہ رات کے ٹائم پہ اتنا مزہ نہیں کرائے گا لیکن میں پھر بھی اس کو چیک کرتا ہوں اچھا اگر میں نے اس کو سکرول کیا نا تو یہ دیکھیں آپ لوگ ففٹی مائے پکسل کا الگ سے موڈ بھی آگیا نا بردستی فوٹو اس میں آرہی ہے آپ کو کیمرے میں نہیں سمجھ آرہی ہوگی میں ایسے ہی نا اس کی ایک فوٹو لے لیتا ہوں میں اس کو فوکس کرتا ہوں اچھی طرح سے یہ میں نے کیا فوکس ابھی دیکھو بہت زفرد اس پیچر آئی ہے بھائی ففٹی مائے پکسل لگ ہی نہیں رہا کہ ففٹی مائے پکسل سے لیا ہے لیکن اگر میں تھوڑا زیادہ زوم کر رہا ہوں تو پکسل ہلکے 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 سے پکسل پھٹ رہے ہیں اتنا تو برداشت کرنا پڑے گا چائنا کا فون ہے اتنا تو بندے کو برداشت کرنا ہی پڑے گا کیمرے میں ہمیں پورٹریٹ موڈ کی آپشن ملی بھی ہے اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں بھائی تمہیں فوکس کر کے واہ میں نے پورٹریٹ موڈ سے یہ شوٹ لی بہت اچھا اس نے جو ہے نا یہ ملک کے کیا کہتے ہیں اس کو بہت اچھا اس نے بلر مار رہا ہے بھائی ایسا بلر مار دیا یہ دیکھو اتنا زبردس لگ رہا ہے واہ بھائی واہ کیمرہ بھی کیمرہ بہت زبردس ہے رینو سکس کا جیسے کیمرہ تھا نا پورٹریٹ موڈ میں ویسے اس کا پورٹریٹ موڈ بھی بہت زبردس ہے موڈ بھی اگر جاؤں تو اور بھی بہت سارے آپشن ہیں ٹیکس سکینر ایکسٹر ایش ڈی ایکسٹر ایش ڈی اس کو بھی چیک کر لے دیں بھائی یہ ایجیب ایجیب سا اوپشن ہے جو کہ میں بھی کبھی کیمرہ میں یوز نہیں کرتا میں کیمرہ میں اپنی ویڈیو بنانے کے لیے صرف یوز کرتا ہوں اس کے علاوہ تو گائز بس اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی تھا انشاءاللہ آپ سب لوگ کو اپنی نیکس ویڈیو ملوں گا میرا ارادہ یہ تھا کہ اس فون کا جو ہے میں اچھے سے دیٹیل ریویو کروں گا لیکن ریویو کرنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے ارادہ میرا پورا تھا لیکن ابھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ رمضان مبارک آ گیا ہے اور رمضان مبارک میں یہ ہوتا ہے کہ میری روٹین بلکل ہی نا ایسے چینج ہو جاتی ہے پلٹ جاتی ہے نا روٹین تو اچھی بات ہے رمضان آیا تو اب میں کہتا ہوں کہ اب یہ جو فون ہے نا کوشش کروں گا کہ میں رمضان کے اندر اس کا ایک ڈیٹیل ریویو بنا لوں اگر تو مجھے موقع ملا باقی ہے باقی جو رمضان کی روٹین ہے اس کے انشاءاللہ ولوگز آتے رہیں گے ولوگز میری پہلے کوشش تھی میرے کافی دوستوں میں بودھا تھا کہ یار تم ڈیلی ولوگنگ کرو لیکن رمضان میں لیکن ڈیلی ولوگنگ رمضان میں ایکسٹریم لی میری لیے مشکل ہو جاتا ہے اگر تو میں فارغ ہوتا کوئی کام نہیں کر رہا تھا پھر تو میں آرام سے کر لیتا ڈیلی ولوگیں کیونکہ روٹین ہی رمضان کی ایسی ہوتی اگر فارغ ہوتا لیکن رمضان میں روٹین ہے نا مطلب پڑھائی بھی کرنی ہے اور بھی بہت سارے کام کرنے تو بس اس ویڈیو کو یہی پہنڈ کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب لوگ اپنے رمضان کے فرس ولوگ میں ملوں گا رمضان کے پہلے دن کا ولوگ تو بس اس ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب لوگ اپنی نیکس ویڈیو ملوں گا اگر پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولنا شیئرن پر رہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولنا اللہ حافظ تیک کیر بائیو دم دم دم